اوزاللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسامہ فاروق باسی ہے اور میرا تعلق مری کے گہون چٹا موڑ سے ہے سب سے پہلے تو میں پورے اپنے علاقے مری کی طرف سے اپنے بھائیوں کی طرف سے اور اپنے پورے قبیلِ باسی خاندان کی طرف سے ہم سب کو بڑا دلی رج ہے افسوس ہے اور دکھ ہے کہ جو واقعہ جو سانعہ ہماری پوری قوم پہ اللہ کی طرف سے آیا کیونکہ ہر چیز پہ قادر صرف اور صرف ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہم سب کو بہت دلی رنج اور افسوس ہے اس چیز کا اور اس کے بعد ہم لوگ اس لیے گھٹے ہوئے ہیں کہ یہ بات میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دوں کہ مری میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی ساری رسپونسیبیلٹی جو ہے نا اور لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ مری کے لوگوں نے یہ کر دیا مری کے لوگوں نے ایسا کر دیا لیکن اللہ شاید ہے کہ جو مری کے لوگوں کے کارنامے اس پاکستان کے لیے ہیں نا وہ آج تک کسی بھی قوم کے لیے ہوں گے اور جو عباسی خاندان کے کارنامے اس ملک کے لیے ہیں نا وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گے کسی نے بھی آج تک نہیں کیا ایسا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آغاز اس چیز سے کرتا ہوں اور یہ ہم سب کا اور میرا نہیں یہ پورے مری کا یہ آواز ہے کہ جتنی بھی مینجمنٹ مری میں ہے وہ لوکل لوگوں کی ہونی چاہیے جو مری کے نارمز کو سمجھتے ہیں ہمارے ٹریشنگ کو سمجھتے ہیں جن کو مری کے ایٹموسویر کا پتہ ہے جن کو مری کے ویدر کے بارے میں پتہ ہے کہ کب ویدر کیسا ہوتا ہے اور ساری انتظامیاں باہر سے ہیں لوگ سن سے بیٹھے میں پنجاب سے بیٹھے میں اور ہم لوگ پر حکومت کر رہے ہیں اور جن کو فیصلوں کو پتہ ہی نہیں گھروں کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مری کی امام ہل رہی ہوتی ہے رونوں کے اوپر اور پھر یہی لوگ غلیظ بقواسیات کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں مری کے لوگوں کے بارے میں اور ایک ایسی کیمپینگ چلاتے ہیں اپنی سستی شورت کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بندہ مری کے علاقے کے بارے میں یا باسی خاندان کے بارے میں یا کسی بھی مری کے لوکل لوگ کے بارے میں بات کرے گا ہم لوگ زبان کھینک سا جانتے ہیں اور یہ میں بڑا یہ وارننگ ہے اور یہ اوپن چینجر سب کو ہم نے آج تک پورے مری کیا بھسٹری نکال کے دیکھنے کبھی کسی کے حضرتی نہیں اور اس بات کے ثبوت یہ ہے کہ جو ڈیزاستر اللہ کی طرح سے آیا اور جو برف اللہ کی طرح سے یہ مری کے لوگ نہیں لے گیا ہے اور ہزاروں کی فیملیز روڑوں پہ تھی ہو کوئی سنگل انسیڈنٹ مجھے بتا دیں کیونکہ مری میں کسی کے ساتھ کوئی چوری ہوئی ہو اللہ نہ کہہ رہے کسی کو کوئی ڈکیٹی ہوئی ہو سب کی عورتیں ماں پہ تھیں ہماری بھی بہنیں ہیں وہ ساری کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہو جو عام پاکستان کے اندرولوں کے اوپر ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اس بارے میں بات نہیں کرتا اور صرف کوئی عارت ہے مری کا نام لہتے ہوئے تو سرسر غلط بات کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور پہلا ہمارا یہ بنیادی حق ہے کہ ہمارا مری کا عوام ابنمائندے لوکل ہونے چاہیے جو مری کی انظامیوں کو ہند کریں یہ ہمارا حق ہے ہم کو غلط حق نہیں مانگ رہے سارے واقعات ہوئے دریا گلی سے لے کے پرڈنہ کے بیچ میں وہاں پر سنگل ہوتل مجھے کوئی بندہ بتا دیں کہ کوئی سنگل ہوتل ہے میرا خود ہوتل ہے ہم نے تین دن ہوتل میں کوئی کمرہ سنگل کسی روپلے سے ایک روپیہ چارج نہیں کیا اس طرح کی ہیں اور تیسی پر یہ ہے کہ یہ جو برف ہوئی ہیں نا یہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوئی یہ مری کے لوگوں کے لیے بھی ایک سا برف ہدا پڑی ہے کئی لوگوں کے گھر ٹوٹیں لوگوں کے چھتیں ٹوٹ گئی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہ ہم نہیں کیے یہ کس کی رسپونسیبیلٹی ہے گورنمنٹ کے رسپونسیبیلٹی ہے لیکن اس چیز کو کوئی بندہ نہیں بول رہا اور اس چیز سے آپ کا فوکس اٹھانے کے لیے ساری بات خبردار جو بندہ مری کے بارے میں اس طرح کی بات کریں ہم لوگ بلکل اس چیز کو ایکسپٹی کریں گے اور یہ بلکل غلط ہے اور یہ پورے پاکستان میں تنگ ٹینکس بیٹھے میں لوگ بات کرتے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ سپلائر ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائر بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا پرائس افیکٹ آبیس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی پرائس انکریز کرتی ہے یہ پوری دنیا میں ہے یہ بے وقوفوں کی جائنوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آکے اور یہ تین چار پیجز بنے میں جو ٹوئرزم سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے پاس میں بھی ایسے گھڈیا الزامات لگائیں اور ایسی گھڈیا باتیں کی ہیں ہم لوگ بڑی گیور کوئوں میں اور بڑی عزت مند کوئوں میں اور ہم لوگوں کا پریزت کروانا آتی ہے اور ہم لوگوں کی زمین نے بڑے فوجی اثر پیدا کی ہیں پرائم منسٹر پیدا کیا ہے بڑے عالی ڈاکٹرز پیدا کی ہیں ان کو کوئی ذکر نہیں کر دے تم لوگ سارے جو اپنی لگے ہوئے ہو اور بس ہمارا مین یہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اور جو ہوتل نظامیہ ہے ہوتل نظامیہ میں ضرور مری کے لوگوں کا بھی کاروبار ہے لیکن سیمنٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں ان کے آپ یا تو پہ بورا پاکستان مل کے ہم لوگوں کو پاکستان سے باہر نکال دو مری کو اور ہم لوگوں کو پہ کاروبار کی پابندی دکھا دو لیکن یہ سب ماشی نہ چلے گی نہ غلط بات کسی سب کی جائے گی I am very really sorry to say کہ میرے موز سے شاید کچھ ایسے لفظ ہوں گے یہ جو نہیں ہیں لیکن میں جلوات پہ ہم لوگا نہیں کابو ہم سارے بھائی ہیں اور ہم لوگ مری کے ایسے لوگ ہیں جو سارے فرنگ ہیں جو ایسے ہم میں سے سیمنٹی پرسن لوگ باہر سے پڑھ کے آگے اور پورے پاکستان کے لئے اپنی ختمارات آ کرے اور آپ لوگ جو ہے باہر کے لوگوں کی باتیں سن کے ہم لوگ کو اس طرح تو ہم اسی کو کبھی بھی accept نہیں کریں گے ہم لوگ کی یہ یہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹیز اس طرح سر گورنمنٹ کو فورکاسٹ کرنا ہوتا ہے جب چار دن کا ہر بندے کو پتے ہیں ہر بچے کو پتے ہیں کہ فورکاسٹ ہے مری میں ویتر فورکاسٹ ہے لوگ دیکھ کے ویتر فورکاسٹ مری پہنچ گئے گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ پیدر فورکاسٹ کا کیا مطلب ہے وہ اس کا پوری الینیمنٹ کرے آگے لوگوں کے لئے تو ہم لوگ کی یہ اپیل ہے اور ہم لوگوں کا یہ یہ آج سے پورے مری کی آواز ہے کہ ہماری لوکل اتظامیاں مری کے لوکل لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائیں جن کو مری کے نارمز مری کا کنچر مری کا ویڈر سب کچھ پتا ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن ہم اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو اپنے علاقے کو ریپریزنٹ پہلے کرتے ہیں مری میں بہت پڑھ لیتے ہیں تو مری میں ہم سارے لوگ ہم خود بزاتے خود ہم تینوں بھائی بیٹھیں ہم سارے فورن گیڈیوئٹس ہیں اور ہماری فیملی ہماری فیملی وائد فیملی جس میں سب سے در لوگ فورن گیڈیوئٹس ہیں اور پورے مری میں صاحب دیکھ لیں سب سے عالی پائے جو ڈاکٹرز ملیں گے آپ کو جنرلیٹس ملیں گے فائٹر پائلٹس ملیں گے فوجی جنرل ملیں گے وہ سارے ہماری درفی میں پیدا کی ہیں تو خبردار اس کے بعد یہ چیز اکسپٹیبل نہیں ہوگی اور پورے پاکستان بوسلام تینک یو سو مچ جو لوگ ہماری سپورٹ کریں تینک یو